اللہ کا انہاں ہمیں بسی ہے تبکل پلاو تقریباً جگہوں پر یہ کافی مشہور ہے ٹیسٹ کی وجہ سے زائے گا ہمارا سب سے الگ ہے بالکل آپ ٹیسٹ کیجئے گا انشاءاللہ پھر بتائیے گا یہ ہیدر آباد کی ہی سوگاد ہے یہ ٹیسٹ وہی سے لے کے آئے ہیں میں خود ہیدر آباد سے کھا گیا ہوں نہیں وہی سے جو سیکھا تھا ہیدر آباد کے ایک کاریگر آئے تھے ہیدر آباد کے ان سے سیکھا تھا جو وہی ہے لیکن جو کراچی میں پلاو ہے نا ہیدر آباد میں نہیں ہے ہمارے پاس ساری چیزیں ریڈی ہوتی ہیں تقریباً پون گھنڈے کے اندر تیار کر دیتے ہیں ساری چیزیں ریڈی ہوتی ہیں یہ دس کلو کا ہے دس کلو آٹ کلو بارہ کلو اس کے حساب سے بناتے ہیں اچھا اس میں انگریڈینٹس کیا جائے ڈالتے ہیں تقریباً مسائلیں تیار پڑھیں ہیں سارے تیار مسائلیں ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہے وہ بیس سے پچھل میں ڈکھتے ہیں تقریباً تقریباً مجھے بتائیں کپنا پسند کرتے ہیں اسٹار میں لوگ کلاو کھنا یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ خود دیکھئے گا تقریباً تھوڑی دیر تقریباً پندرہ بیس منڈ کے بعد یہاں پہ آپ عوام کا رج دیکھئے گا ماشاءاللہ ٹائمنگ دوپہر ایک بجے سے رات تین بہے تک رمضان شریف کی ٹائمنگ ہے یہ رمضان کے علاوہ تقریباً صبح دس بجے سے رات کو بارہ ایک بہے تک دو بہے تک ہوتے ہیں ریڈ جو ہے مہنگھائی کے حساب سے ابھی تھوڑے بڑھا ہے ہم نے ریڈ پاؤ ایک سو بیس کا گھر دیا ہے اور چالے چار سو روپے کلو بیف کا یہ بارہ سو روپے کلو کے حساب سے بنا رہے ہوں ابھی حال فلال جی دس کلو کا تقریباً بارہ ہزار روپے چکن شریف آرڈر پر بناتے ہیں چکن ہے مٹین ہے یہ آرڈر پر بناتے ہیں یہ نورت کراچی شکر 11L سنڈے کار بہتار کے سامنے